السلام علیکم جناب وزریعظم پاکستان عمران خان صاحب میں آئے جاپ سے مخاطب ہوں کہ آپ ایک طرف تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی پولیسی چلا رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کی یاد آئے گی لیکن آپ کی جو عملی کام ہے اس میں ریاست مدینہ دو دو تک نظر نہیں آتی آپ ایک طرف قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں کہ ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں دوسری طرف باہر کے لوگوں کے پریشر پر میں آکے آپ ادھر بہت سے ایسے قدامات کر رہے ہیں جن سے شک شک ہوتا ہے جیسے کہ کچھ مسلمانوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور کچھ غیر مسلموں کو رلیف دے رہے ہیں اور غیر مسلموں کو رلیف دینے کے لیے آپ آف تی ریکارڈ جا کے کام کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی مندر بنانا ہے یا کوئی گرجہ بنانا ہے اس میں سرکاری وسائل استعمال کے ہونے کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر وہی کام مسلمان کرنا چاہتا ہے تو اس کو کام بھی نہیں کرنے دیا جا رہا عجیب سی قیفیت ہے ہم کشم کشکا شکار ہیں آپ کی پولیسی سمجھنے سے کاثر ہیں آپ نے کوئی ایک وعدہ پورا کیا ہے تو بتا دیا آپ نے یہ کر دیا آپ نے کوشش کچھ اور کر رہے ہیں اور کہہ کچھ اور رہے ہیں باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے تو پاکستان کی کائی بلٹ دیا یہ کتامات سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کا بیڑھا گر کر دیا تو کسی ایک طرف آپ آئیں لوگوں کو سمجھ آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اسلامی طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں یا دنیاوی پہ چلنا چاہتے ہیں غیر مسلموں کے جنٹے پہ چلنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کے جنٹے پہ چلنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی واضح پولیسی دیں لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں ابھی تک تو یہ عوام سمجھنے سے کاثر ہے کہ آپ کا موٹو کیا ہے آپ اقتدار میں کس لی آئے تھے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جب آپ کام کی بات کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ مومن ہیں آپ کو خوف خدا ہے آخر بیانات سے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے کہا پڑھ دینی ہے ادھر اسلامی نظام نائر آئے جو جائے گا لیکن عملی اقدامات اس میں تو ہمیں پریشہ نہیں ہوتی ہے کہ عملی اقدامات میں آپ تو اسلام کے جنس کام کریں بہت سے ایسے اقدامات ہیں جس سے ہمیں خطہ لاحق ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا وہ اقدام ہو جائے کہ ہمیں اپنی ایڈنٹی کی قائم رکھنا ہے کہ مسلمی مشکل ہو تو برائے مہر بری اپنی پولیسی وضع کریں تاکہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا اور اس لیے دیا تھا کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں آپ نے ریاستہ مدینہ کا نعرہ لگایا ہم خوش ہو گئے کہ جی واقعی چلے گا کچھ نہ کچھ کچھ ہوگا کوئی انصاف ہوگا سب سے پہلے آپ انصاف کی بات کر رہے تھے تو پلیس انصاف پہ کوئی دو سٹیپ ہی لے لیں کوئی ایک قدم ہی آکے بڑھ جائیں تاکہ ہم کہہ سکیں جی خان صاحب نے انصاف کا وعدہ پورا کر دی ہے شکریہ السلام علیکم